پاکستان بیبرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردانی نے کہا ہے کہ مرنا مہنگا جینا مہنگا اور خون سستا ہے یہ کیسی تبدیلی ہے چار صدا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ مہنگائی کے سونامی میں عوام کو ڈبو دیا ٹیکسز کے سیلاب میں عوام کو بہا دیا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے اور یہ عوام دشمن بجٹ سے آپ کا خون چھوچ رہے ہیں کھانے کینے کے عشیہ مہنگی کر دی سب کچھ مہنگی کر دی سبزی مہنگی کر دی پیٹرول مہنگی کر دی دیزل مہنگا کر دیا ہے گیس مہنگی کر دی چھینی مہنگی کر دی روٹی مہنگی کر دی مہنگائی کی سونامی میں عوام کو ڈبا دیا ہے اب ایسا پوزیشن آ گیا ہے ہم اس حالات میں پہنچ گیا ہے کہ مرنا مہنگا ہے جینا مہنگا ہے مگر خون سستا ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے یہ کس قسم کی تدیلی ہے یہ کس قسم کی انصاف ہے قوم سے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈیا سب کچھ ختم کر کے ون یونٹ نظام لانا چاہتا ہے مگر ہم انیس سو تیہتر کے آئین پر آنچ نہیں آنے دیں گے یہ جھوٹے لوگ ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ صوبوں کو آپس بھی لرگانا چاہتے ہیں اور اسلامباد کے لیے زیادہ پیسہ چھیننا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں بلوجستان بھی اتنا ہی پاسماندہ ہے جتنا ہمارا قبائل یہ لاکھوں پاسماندہ ہے ہمارا قبائل کے بچے اتنے ہی غریب ہیں جتنے ہمارے تھر کے بچے غریب ہیں ہم کیسے یہ غریب کے مو سے نوالا چین کر کسی اور کو دے دیں بلاول بھٹو نے الزام آیت کیا کہ ملک بھر میں بندوق کے زور پر ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو باہر کر دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فوج کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر باہر کھڑا کر دیا گیا میرے حلقے کا آج بھی فارم پینتالیس لاپتہ ہے نیازی شفاف الیکشن سے ڈرتا ہے الیکشن کمیشن جاغو آپ کتنے الیکشن امران کو جتواؤگے یہ کیس قسم کی آزادی ہے یہ کیس قسم کی جمہوریت ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہم فری ان فیر الیکشنز نہیں رکھ سکتے فری ان فیر الیکشنز نہیں کروا سکتے ملک بھر میں بھر میں بندوق کے زور پر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر بھینکا گیا آر ٹی ایس کے بہانے پہ تین چار دن تک ریزرز روکا گیا یہ پہلی دفع ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے کہا کہ داندلی زدہ حکومت نے داندلی کر کے بجٹ پاس کروایا قبائلی علاقے کے نمائندوں کو اجلاس میں نہیں آنے دیا گیا سبزی چینی اور بہت کچھ مہنگا کر دیا حکومت نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے یہ پاکستان نہیں پی ٹی آئی آئی ایم اف کا بجٹ ہے یہ پختون خواہ دشمن بجٹ ہے یہ قبائل دشمن بجٹ ہے یہ مک دشمن بجٹ ہے پاکستان کی نہیں پی ٹی آئی ایم ایس کی بجٹ ہے چیرمن پرپلس پارٹی نے کہا کہ ہمارا میڈیا سنسرڈ ہے سابق صدر کا انٹرویو نہیں چل سکتا یہ کس قسم کی آزادی اور جمہوریت ہے یہ کس قسم کا جمہوریت ہے یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ آپ کے چینلز پہ تیشت گھنڈوں کا گفتگو تو چل سکتا ہے پگورا، غدار، فوجی، آمر کا انٹرویو چل سکتا ہے رو کے ایجنٹ کموشن یادیف کا انٹرویو چل سکتا ہے آئی ایف، اینڈین اے فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے مگر میرے قبائل کے نوجوان کے انٹرویو نہیں چل سکتا میرا ملکہ مزین اے آسد سابق صدر کا انٹرویو نہیں چل سکتا میرا ملکہ سابق صدر کا انٹرویو سابق صدر کا انٹرویو نہیں چل سکتا موسیقی